کیا وجہ ہے؟ مجھے آج تک اس قوم کے تھوٹ پروسیس کی سمجھنی لگی ہم جب ایک سو بیس روپے کلو کا عام خریدنے جاتے ہیں اس کو پہلے سستہ کرواتے ہیں اسے ہر اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی خرابی تو نہیں ہے اس میں اور بار بار اس سے پوچھتے ہیں دکاندار سے یار یہ میٹھا تو ہے نا یار یہ میٹھا تو ہے نا پھر جاتے ہوئے پوچھتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یار ایک بار پھر کنفرم کرلو میٹھا تو ہے نا بہت عالی یہاں سے ہماری اس قوم کی ایک بڑی اچھی عادت نظر آتی ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو اس کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں پوری پوری انفرمیشن رکھتے ہیں اس کے بارے میں لیکن جو ہماری زندگی کا سب سے امپورٹن میٹر ہے جن لوگوں نے ہماری پولیسیز بنانی ہے ایکنومک پولیسیز بنانی ہے اور ایسی بنانی ہے کہ ہم سب کے مالی حالات اچھی ہوں کچھ پیسہ ہے کچھ بزنس چلے نوکریاں لگیں فورن پولیسیز ایسی بنائیں کہ ہماری ورلڈ پاورز اور نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ایف اے ٹی ایف میں نام نہ ہے ہمارا گریلیسٹ میں تجارت کی باتیں آپ پر کوئی ایکنومک سینکشنز نہ لگیں یہ سب کام کس نے کرنے ہیں اسی گورنمنٹ کے نمائندوں نے کرنے ہیں جن مائندوں کو ووٹ ہم نے دینا ہے جن کی جیت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے تو وجہ کیا ہے کہ جس سے ہماری زندگی کے ایک ایک میٹر پر اثر پڑنا ہے ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے پانچ منٹ بھی نہیں انویسٹ کرتے جیسے ہم کیلے یا عام خریدتے ہوئے کرتے ہیں جس طرح پانچ منٹ ہم اس پھل والے سے بحث کرتے ہیں اگر اسی طرح یہی پانچ منٹ صرف پانچ منٹ ہم یہ سوچ لیں یہ پروز ان کونز کٹھے کر لیں کہ جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا وہ ملک کے لئے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پارٹی ملک کے لئے اچھی ہے یا نہیں اچھی آپ کو یقیناً وہ پانچ منٹ انویسٹ کر کے اس بات کا جواب مل جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ شورٹ ٹیم بینیفیٹس کی بیسپن کو ووٹ دے دیتے ہیں الیکشن سے وہ دو مہینے پہلے آتے ہیں کچھ گلیاں کچھ نالیاں پکی کروا دیتے ہیں اور ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہم بگر پکچر نہیں دیتے کہ ایک اکنومک پولیسیز فورن پولیسی آپ کی جو بھی پولیسیز ہیں آپ کی بڑے لیول پہ جو بھی آپ کی دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں آپ کی انٹرنل پولیسی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہم وہ اس کا ڈیریکٹ اثر نیچے تک آتے ہیں آپ کے ملک کا مفاد آپ کی گلی کے مفاد سے بہت بڑی چیز ہے اور اگر ملک کا مفاد ٹھیک ہو جائے گا مہوریت میں اس حکومت کے بنانے میں ان لوگوں کو پارلیمنٹ تک پہنچانے میں اور اس کے بعد جو پولیسیز ہوتی ہیں ان کے آنے تک یہ جو سارا پروسس ہے اس میں 50% رول آپ لوگوں کا ہے آپ کو پتہ ہے صرف ایک ایک وہ ووٹنگ کا دن ان پانچ سالوں پر بھاری ہوتا ہے 50% ویٹیج اس ووٹنگ کے دن کی ہوتی ہے جس دن پاور ultimate پاور ہمارے پاس ہوتی ہے آپ کے دیئے ہوئے ووٹ سے یہ لوگ یہ عوامی نمائندے یہ ultimately policy makers بنتے ہیں اور پھر یہ اپنی مرضی کی policies بناتے ہیں تو میری آپ سب پاکستانیوں سے request ہے کہ اپنی یہ جو 50% کی پاور جو آپ کے پاس ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر use کیجئے اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھئے مت ضائع کیجئے اپنے ووٹ کو نہ صرف ووٹ دینے جائیں بلکہ بہت analyze کر کے جائیں کہ یار میں نے کس کو ووٹ دینے جو بھی امیدوار ہے جو بھی party ہے اس کو اپنی اکل کے ترازوں میں تولیے کہ کس کی ویٹج زیادہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملتا ہے جب آپ تھوڑا سا بھی time لگاتے ہیں نا سوچنے میں تو آپ کو ضرور جوابات ملتے ہیں کہ یار کون ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں یہ اب آپ کی سوچ پر depend کرتا ہے لیکن بوس تھوڑا سوچیے تو صحیح اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ election سے پہلے بہت زیادہ campaign intensify ہو چکی ہے سارے ساری parties emotional game کھیل رہی ہیں ٹی وی پر اور عوام کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے جو ٹرمپ نے ہلری کے ساتھ کیا تھا کہ بڑے سائیکو گرافک قسم کے ایڈ چلایا تھے انٹرنیٹ پر جس سے لوگ جو کنفیوز ووٹر تھے وہ انہوں نے ٹرمپ کو ووڈ کیا تو اس وقت یہ کام ساری parties کر رہی ہیں ٹی وی پر پاکستان میں تو آپ پلیز ان ایموشنل ایڈ کے چکر میں پلیز آپ اپنے ذہن سے کام لیجیے آپ گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھیں آپ کے پاس میڈیا آپ کے پاس خبریں ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ سب کچھ خود انیلائز کر سکتے ہیں خود ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے اور کس نے کیا کیا پاس میں اور فیوچر میں کیا کیا چانسز ہیں اگر ہم اس پارٹی کو ووڈ دیں تو ان کی کیا پوٹینچل ہے لیکن اگر آپ کسی کے ایموشنل ایڈ دیکھے اگر آپ اس کے جال میں پھنس جائیں گے تو اگر اس بیس پہ آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ جنون نہیں ہوگا ایموشنز میں کیا وہ فیصلہ کبھی بھی جنون نہیں ہوتا مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ پاکستان کے جو اگلے پانس سال ہیں وہ بہت بہت روشن ہے ہم نے انشاءاللہ ایکسپننچلی ترقی کرنی ہے ایکسپننچلی گروہ کرنی ہے اور یقین کیجئے ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ففٹی پرسنٹ پاور آپ کے پاس ہے ففٹی پرسنٹ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو جتواتے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پچیس جولائی کو آپ کی یہ جو ووٹ کی میسیو طاقت ہے اس کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کیجئے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہر طرف کرپشن ہے سارے کرپٹ ہیں اور جی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی یہ صرف ہمیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحیح ووٹ کا یوز کر رہے ہیں اور اگر صحیح لوگ آئیں تو پانچ سال میں بھی ملکاں سے کہاں جا سکتا ہے ہم نے بھی دیکھا کہ ساؤتھ کوریا نے ٹرکی نے اور ملیشیا نے یہ پچھلے بیس سالوں میں ترقی کی ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن تب اگر آپ کا ترقی کا موڈ ہو ایک وستاللہ خان نے ڈان میں آتے ہیں بڑے مزے کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ جی ایک پٹواری تھا کسی علاقے میں پاکستان کے تو وہ اس کا بیس سال سے تبادلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے تو تبادلے ہوتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تعلقات کی بیس پہ وہ بڑے سستی پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی ہم نے اپنی علاقے میں رہنا ہے تو وہ پھر ایک افسر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس پٹواری کی کیوں نہیں ترقی ہوئی وہ پھر اس کی ترقی کا آرڈر جب جاری کرتا ہے تو جب پٹواری کے پاس وہ حکم نامہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار جب میں خود ہی نہیں پروموٹ ہونا چاہتا ہے تو آپ لوگ مجھے کیوں پروموٹ کر رہے ہو یہ ایک بہت بڑی اگزمپل ہے کہ ترقی اور پروموشن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر پاکستانی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور جنون نمائندے اسیمبلیوں میں لاکر بٹھائیں ہم دعا کرتے ہیں کہ 25 جولائی کو جو بھی گورنمنٹ بنے جس کو بھی عوام جتوائیں جس کی بھی گورنمنٹ بنے وہ پاکستان کو ترقی کی ایک نئی منزلوں پر لے جائے پاکستان زندہ بات